اسلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف ہیر کچن سے اور آج ہیر کچن میں بنے گا بہت ہی مزیدار چکن فجیتا میکرونی بہت ہی مزیدار سمپل انکریڈینٹس ہے انس کے اور آپ یقین کریں گے بلکل چینج سٹائل سے بنے گا اور بہت ہی مزیدار ہوگا مزیدار چکن فجیتا میکرونی کے انکریڈینٹس میں آپ کو بتا دیتی ہوں پہلے میں نے لیا ہے ٹویسٹڈ میکرونی ہے یہ آپ لوگ کوئی بھی شیپ لے سکتے ہیں ایلگو بھی لے سکتے ہیں تو یہ ہے چار سو گرام یہ کسی بھی برینڈ کی لے سکتے ہیں اس کو میں تقریبا ہاف یوز کروں گی اور میں نے لیا ہے تین سو گرام جتنا چکن لیا ہے ادرک لہسن کا پیسٹ ہے تقریبا ہاف ٹی سپون ادرک لہسن کا پیسٹ ہے ٹو ٹیبل سپون دہی ہے ون ٹی سپون جتنا نمک ہے اور لال مچ پاودر ہے ہاف ٹی سپون سوکہ دھنیا ہے ون ٹی سپون موزیرا پاودر ہے تقریبا 1 ٹی سپون اور چیز ہے یہ موزریلا چیز ہے اور کریم آپ کسی بھی برینڈ کی لے سکتے ہیں اگر کریمی آپ کو پسند ہے تو آپ پھر کریم ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس یہ والی کریم نہیں ہے تو آپ گھر کی جو بلائی ہے آپو لے کے اس کو اچھی طرح بیٹ کریں بہت اچھی طرح تاکہ وہ کریمی ٹیکسچر آجائے پھر آپ وہ یوز کر لیں کیپسکم ہے اور کاجر ہے میں نے اور 1 ٹیماتر ہیں یہ مذیدار انقری معید ہیں ہمارے چکن فجیتا میکرونی کے سب سے پہلے ہم نے چکن کو میری نئیٹ کرنا ہے اسے تقریبا ادھی پھوٹے کے لئے اسی طرح رکھ دے نا ہے میری نئیٹ کر کے میری نئیٹ کر دیں ملتی ہوں دہی مدرک لیسن کا پیس پیرا پاوڈر نمک لال مرچ پاوڈر نیا خودر اس کو اچھی کیا کر دیتے ہیں یہ گھر کے مسالے سے بہت ہی مزیدار بنے گا انشاءاللہ آپ لوگ ضرور ٹیسٹ کریے گا بنائیے گا اور اید پہ تو لازمی آپ لوگ بنائیں گے بہت ہی چینج ریسپی ہے آپ یقین کریں ابھی جب تیار ہوگی تو آپ لوگ دیکھئے گا بہت ہی مزیدار ریسپی یہ بنے گی پانی رکھ دیا ہے میں نے میکٹونی کے لیے اب اس میں میں تقریباً ہاف ٹیسپون جتنا نمک ایڈ کروں گی اور ون ٹیسپون جتنا آئل ایڈ کروں گی آئل اور نمک لازمی ایڈ کریں نمک سے یہ ہوتا ہے کہ میکٹونی سے پھیکی پھیکی نہیں بنتی اور آئل سے چپکتی نہیں ہے بہت کھلی کھلی بنتی ہے تو آئل آپ کو لازمی یوز کریں اب یہ اس میں میں جال دے تو میکٹونی میں نے ہاف ٹیسپونی کے لیے میکٹونی کا اس کی پکنے کا ٹائم ہے تقریباً آر سے نو منٹ اس کی پکنے کا ٹائم ہے تقریباً آر سے نو منٹ یہ پورا پروسیجر میکٹونی کے پیکٹک میں لکھا ہوتا ہے آپ لوگ دیکھ دی جگہ لیکن آر سے نو منٹ میں بہت اچھی یہ گل جاتے ہیں اب اس کو میں رکھ دیتی ہوں میکٹونی بوائل ہو چکی ہے اب چکن تیار کر لیتے ہیں میں نے فلیم آن کرتی ہے اس میں تقریباً ٹیبل سپون جتنا میں آئل ڈالوں گی اب اس میں میں ایڈ کروں گی چکن چکن کو تقریباً آدھا گھنٹا ہو چکا ہے اچھی طرح جو ہے وہ میری میٹ ہو چکا ہے اچھی طرح جو ہے وہ میری میٹ ہو چکا ہے اچھی طرح مکس ترک دیوں کمی کا اپلاک ہو چکھ رکھا ہے میں نے تک میمینے دکھا ہے اچھ میں 20% رکھا ہوا ہے مینے lipstick اخن میں 3min اچھی طرح 2ètres پہ juice رہی خوبصورد پانی لگتنی کا پانی اسکو میں اٹھ کر دیتی ہوں چھکن میں میں آپ کو دخائیں گے پانی میں اٹھ کر دیتی ہوں پانی میں اٹھ کر دیتی ہوں سب سے پہلے میں اچھا اچھا گزر جو میں نے بتانیا میں وہ اچھا 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 دیتی ہوں اور یہ شملا میں اچھا ہے جو اس طرح باری باری چھٹ کر دیا ہے ساری سبزیوں کو اور اس طرح اچھا دیتیوں اس سب سے اسی طرح ٹھیکس میکس کرنا ہے اور یہ بالکل پکانی نہیں ہے یہ کرنچی رہے اس طرح ہمیں پکانا ہے اس طرح ہمیں صوتے کرنا ہے کہ یہ بلکل صوت نہ ہو ورنہ مزہ نہیں آئے گا بلکل بھی ہم اس میں باقی چیزیں ایڈ کر دیتی ہوں میں نے دمیائی سائز کی تیاز نہیں کی اس کو اس طرح سے کر چل دیا ہے جتنی زیادہ سبتیاں ہوں اس میکوانی میں اس کا ہی زیادہ مزہ آتا ہے اور یہ تماتر ہیں تماتر کی بلکل میں نے بھی موسکر دیا ہے اس کو باری سا جس پر سکت چلیا ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت مزہ دار لگ رہا ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں سکرین تقریب میں میں نے اس میں 3 ٹی بل سکون جتنی ایڈ کر رہی ہے کیونکہ مجھے پجیسہ میکرونی چاہیے کریمی آپ کو بھی اگر پچند ہے تو میں نے آپ کو طریقہ بتایا اگر آپ کے بعد خلین ہوئی اثر نہیں ہے تو آپ بھل کی جو بلائی ہے اس پر چکرہ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ بہت مزہ دار بنے گا اس کے بھی مزید ترینی بنانے کے لئے اس میں میں ایڈ کر دیتی ہوں موتریلہ چیز یہ بھی اوپشنل ہے لیکن جو چیز لورز ہیں وہ تو بہت مزہ دار بنے گا لازمی جیسے میں ہوں تو بہت ہی مزہ دار بنے گا اس پر اس میں ترینی سے دکھا دیتی ہیں مہت ہی مزہ دار بنے گا میکرونی میں نے لیے تقریبا 300 گرم میں نے لیے 400 گرم کا پیکٹ اب اس میں میں جال دیتی ہوں میکرونی میکرونی پہت ہی لا جواب کشت ہوا رہی ہے آپ کو میں کیا بتاؤں پہت ہی مزہ دار کشت ہوا رہی ہے بچک 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 اچھی طرح نیح کچھ کر دینا ہے اچھی طرح میں نے مکس کر دی اور آدھی بات نہیں ہوتے لی تھی اور تھوڑا سا اور چیز میں تمہیں اٹھ کر رہی ہوں ساتھ کے ادھے دار پیمی سکٹر ہمارے میٹا آنی کا بن جائے اسے میں تقریبا 30 سیکنڈز کے لیے چمچ ہلاوں گی اس کے پاس میں فلیم آف کر دوں گی اس میں میں تھوڑی ہی اٹھ کر رہی ہوں بلکل ٹیسٹ کے لیے تھوڑی سے بلکل اتنی سی میں اس کو ڈھکتا ہوں کیونکہ یہ ہماری طرح ہی گرم ہے چیز جو ہے وہ میڈک ہو جائے گی پھر میں آپ کو لیش آؤٹ کر کے رکھاتی ہوں پریمی سجیتا میکرانی مزیدار چکن فجیتا میکرانی تیار ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چیز نظر آ رہی ہے اور اینڈ میں میں نے سوچا تھا میں اینڈ میں لازمی یوز کروں گی کریم بھی اور چیز بھی کیونکہ وہ ہمیں پھر فریش فیلنگ آئے گی اس سے اور اور مزیدار جو ہوتا ہے وہ ٹیسٹ بن جاتا ہے آپ لوگ بھی یہ لاسٹ والے لاسٹ میں ضرور جو ہے تقریباً 3 ٹیبل سپن کریم کے اور تھوڑی سی چیز یوز کیجئے گا کیونکہ اس سے بہت مزیدار فلیور ہے اس کا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں چمج کی مدد سے کہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار ہے دیکھنے میں اور کھانے میں انشاءاللہ بہت ہی مزیدار ہوگی تو اگر آپ لوگ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے لائک سبسکرائب اور شیئر کریں تو آپ میں بتائیں چیزی فجیتا میکرانی آپ کو کیسی لگی تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنی فیملی کو ضرور ٹیسٹ کروائیے گا یہ مزیدار ریسپی بہت جل پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک ایسی نئی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ